بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیغمبر اسلام محمد جی اسلام علیکم ورحمت اللہ مبالکم اسلام قبلہ آخر مبارک جی دعا نبی مبارک نقبی صاحب ٹھیک ہو دعا نبی صاحب ٹھیک ہو الحمدللہ جیسے دعا نبی راوانی دعا ہونتے بندہ ٹھیک ہی رنگ ہے انشاءاللہ اللہ پہنٹر پاک کرم کر الہی آمین قبلہ صاحب چھوٹا سا سوال ہے موٹا سا چھوٹا کہ سوال یہ ہے قبلہ کہ جہاں تک ہمارا امان اور عقیدہ ہے کہ مالدین کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی مستعب ہوتی ہیں اور اس کا اثر ہوتا ہے مالدین اگر آپ امریکہ میں یا انگلانڈ میں بھی رہتے ہیں مالدین پاکستان میں رہتے ہیں تو نہ کسی پاسپورٹ کی ضرورت ہے نہ کسی ویزے کی ضرورت ہے ان کی دعاوں کو وہ بغیر پاسپورٹ ویزے کے بھی آپ تک دعائیں پہنچ جاتی ہیں یہاں تک تو والدین کا اثر لگا وہاں کی دعاوں کا اثر ہے جب والدین سوال یہ ہے کہ جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر زندگی میں تو ہم ان کی دعاوں کے محتاج ہوتے ہیں لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا ہم لوگ کا بھی حق ہے کہ کیا والدین دنیا سے جانے کے بعد پھر ہماری دعاوں کے بھی محتاج ہوتے ہیں کیا ہم ان کو دعایں جو بیجنے ہیں بیجنی چاہیے جو بیجنے ہیں پہلے ہم ان کی دعاوں کے محتاج جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ ہماری دعاوں کے محتاج ہوتے ہیں کیا ہمارا فرض ہو رہا ہے کہ ان کے لئے پھر دعا کریں اس پہ تھوڑی روشن ڈالتے ہیں مہربانی ہوگی نکوی صاحب ہم جب ہوتے ہیں اور ہمارے والدین بھی ہوتے ہیں تو ہم اس وقت بھی ان کی دعاوں کے محتاج ہوتے ہیں اگر وہ چلے جائیں تو تب بھی ہم ان کے محتاج ہیں اگر آپ کتب احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایسی ایسی حدیثیں ملیں گی کہ اگر بندے کی دعا مستجاب نہیں ہوتی تو وہ والدین کی قبروں پر جلا جائے والد ہو والدہ ہو وہاں جا کر دعا مانگے تو اللہ سبحانہ وتعالی مستجاب اگر ان کا واسطہ دے تو اللہ سبحانہ وتعالی یعنی والدین جو ہیں بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تو ہم ان کے محتاج ہیں لیکن کیا وہ ہماری دعاوں کے محتاج ہیں یقیناً جب وہ اس دنیا میں تھے تب بھی ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان کے لئے دعا کریں فقط انسان جو ہے نا وہ اس کا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے فقط لینے کا لینے کا ہی اس کا جو ہے وہ ذہن ہوتا ہے دینے کی بات نہیں کرتا حالانکہ جب والدین موجود ہیں تو پھر بھی ان کے لئے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارِ عالم انہیں صحت و تندرستی عطا فرما پروردگارِ عالم ان کا سایہ ہمارے سنوں پر قائم رہا والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے اور گھر میں پھر والدین ہوں تو اس کا گھر کا جو ہے وہ انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ جب وہ یہاں سے گزر گئے ہیں چلے گئے ہیں تو ان کو ہماری دعاوں کی ہمارے صدقات و خیرات کی یہ ضرورت ہے ہمیں چاہیے کہ ان کے نام سے اللہ کے راستے میں صدقہ دیں خیرات کریں اچھے اچھے کام کریں ان کے ناموں سے مسجد بن رہے ہیں اس میں حصہ ڈال دیں امام برگاہ بن رہی ہے اس میں حصہ ڈال دیں کوئی اور اچھا کام ہو رہا ہے نیکی کا کام ہو رہا ہے تو ان کے نام سے تو اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً انہیں ثواب عطا فرماتا ہے اور جو بندہ قبر میں ہوتا ہے اس کو تو زیادہ ضرورت ہے تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کسی وقت بھی ان کو نہ بھولیں اگر وہ نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے یہ ان کی محنتیں ہیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کس انداز میں جو ہے ہمیں پالا ہے اور ہماری تربیت کی ہے یہ وہ والدین ہی کا صدقہ ہے کہ آج یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کر جو ہے باتیں کر رہا ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کے کسی ٹیم میں ان کو نہ بھولیں جی سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام آپ نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا میرے سوال کرنے کا اصل مقصد صرف یہ تھا میں یہ چاہتا تھا کہ آج کا جو ایک ہوا چلی ہوئی ہے کہ اماں باپ کو آپ نے کو اوڑ ہوم میں بھیج دیتے ہیں اور وہ اپنی خدمت کرنے کی بجائے ان کو اوڑ ہوم میں بھیج دیتے ہیں اور وہ بیچارے وہاں پڑے رہتے ہیں اور آپ اپنی آج و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں میں نے سوال صرف اس لیے کیا تھا کہ ذرا اس پر روشنی ڈال دیتے تھا کہ والدین کی اہمیت کا پتہ چاہی جاتا وہ اوڑ ہوم کی زینت نہیں ہے وہ آپ کے گھر کی زینت ہے آپ کے گھر کی برکت ہے اس پر میں نے اس لیے کیا تھا سوال آپ میرے ساتھ میں میرے سوال کا مقصد آپ سمجھ چکے ہوگے جزاکم اللہ تو نکوی صاحب یہ حقیقت ہے بدبخت ہی ہے کہ اگر بندہ والدین کی اہمیت کو نہیں ساتھ اگر بوڑے کیوں نہیں ہیں بوڑے کیوں نہیں ہیں ہم مستفید پھر بھی ان کے وجود سے مستفید ہوتے ہیں ہر طرح سے ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں یعنی اگر گھر میں ہیں آپ مسکرا کر سامنے ان کے پیش آدھیں پتہ اللہ اس کا عجر کتنا دیتا ہے ایک مسکراہٹ کے ساتھ صرف ان کی طرف مسکراہٹ سے دیکھنا ہے نہ جانے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کتنا اس کا ثواب عطا کرتا ہے کتنی بڑی عبادت ہے یہ اور پھر ان کا وجود گھر کے اندر باعث برکت ہے باعث رحمت ہے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو ہم نام کے مسلمان تو ہیں کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن کام کے مسلمان نہیں ہیں کام کے مسلمان بہت کام ہیں اور ان کو دیکھیں کہ وہ جب والدین بھڑاپے میں چلے جاتے ہیں تو کس انداز میں ان کی خدمت جو ہے وہ کرتے ہیں دیکھا ہے دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ لوگ کس طرح جو ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ یہاں بھی موجود ہے کہ نوے نوے سال تک سو تو سا سال تک ان کے گئے ہیں والدین لیکن ایک بار بھی ان کی چہرے بار ملال نہیں دیکھا بلکہ ہاں والدین کی جانے کے بعد دیکھا ہے کہ وہ رنج ہوئے ہیں ان کے تھوڑا سا تغیر ان کی زندگی میں آیا ہے پہلے بات شاش رہتے تھے خوش رہتے تھے والدین کے بعد جانے کے بعد تھوڑا سا حزین ہوئے ہیں غمغین ہوئے ہیں پریشان ہوئے ہیں یہ ایک سلسلہ ہے اس کو تو ہر انسان نے قبول کرنا ہے اور کرتا ہے یہ جانے کا لیکن خود ہم نے دیکھا ہے دیکھ رہے ہیں دیکھا گیا دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے وہ لوگ موجود ہیں اور وہ آج تک والدین کو نہیں بھولے اور بولنا بھی نہیں چاہیے یہ ہمارا فرض ہے ہمارے فرائض میں سے ہے کہ ہم ہر روز کم از کم ایک مرتبہ تو ان کے لئے فاتحہ پڑھیں اگر ہر نواز کے بعد پڑھ دیں تو بہت بڑی بات ہے اچھی بات ہے قرآن ختم کروائیں ان کے نام پر مجالس کروائیں ان کے حسال سواب کے لئے حج کروائیں ان کے حسال سواب کے لئے صدقہ و خیرحات دیں ان کے حسال سواب کے لئے اور یہ جو جتنا کریں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا ہمیں نہیں فائدہ یہ بھی غلط فہمی جو ہے ذہنوں میں لوگوں کو نکال لینی چاہیے کہ اگر میں فلا کے نام پر کر رہا ہوں تو اس کا مجھے کیا ملے گا اس کو سواب یعنی میں نے فاتح پڑھا ہے والدین کے حسال سواب کے لئے ان کو بھی سواب ملے گا مجھے بھی ملے گا اور اگر میں نے اس میں تمام مومنین و مومنات کو ملا لیا ہے تو کیا اس سواب میں کمی آ جائے گی نہیں ان کو بھی اتنا ہی سواب ملے گا اور ان کو بھی اتنا سواب ملے گا مجھے بھی سواب ملے گا پیغمبر اسلام جب قربانی دیتے تھے اپنی طرف سے اپنے عباو اجداد کی طرف سے امت کی طرف سے تو کیا خوص میں کیا کمی آ جاتی ہے نہیں میرے بھائی بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہی ہوتا ہے خوش ہوتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام نیک کاموں میں دوسرے مومنوں اور مومنات کو شامل کر لیا کریں امام حسن علیہ السلام ارشاد فراتے ہیں کہ میں جب نماز و صوبوں کے بات دیکھتا تھا تو میری والدہ گرامی جو ہے وہ لوگوں کے لئے دعائیں کرتی جا رہی ہیں کرتی جا رہی ہیں کبھی اپنے لئے دعا نہیں مانگی یہ دیکھیں نا ہمارے لئے وہ نمونہ عمل ہیں ہمیں کسی صورت میں بھی والدین کو نہیں بھولنا چاہیے اور والدین سے اکتا نہیں جانا چاہیے بلکہ آپ نے لئے سبب رحمت سمجھیں سبب رزق سمجھیں کہ اگر وہ گھر میں ہیں تو اللہ سبعانہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے خیر و برکت فرماتا ہے پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہیں کہ اٹھا کر جو ہے جی یہاں کا قانون ہے یہاں ساولیات ہیں ہم جی وہ خدمت نہیں انجام دے سکتے انہوں نے کیوں آپ کی خدمت کی آپ اگر خدمت انجام نہیں دے سکتے انہوں نے بھی تو آپ کو پوسہ پالا ہے آپ خدمت انجام نہیں دے سکتے جیسا کروں گے ویسا بھروں گے اگر آج آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ شاید اس سے بھی بتر کریں جیسا کہ واقعات میں ملتا ہے کہ ایک صاحب جو تھے انہوں نے والد کو اٹھایا اور دریا کے سپورٹ کر دیا اب جب وہ صاحب اس منزل پر پہنچے تو بچوں نے اٹھایا اور وہ لے گئے تو اس نے کہا مجھے یہاں نہیں پھینکنا تھوڑا اور آگے انہوں نے کہا اب وہ کس لیے کہا یہاں میں نے بابا کو پھینکا تھا تو پھر کیا بنے گا وہ میرے بھائی کچھ سوچیں کو ہوش کے ناخن لیں والدین اللہ اکبر جن کے والدین دنیا میں نہیں ہم سے پوچھیں ہم سے پوچھیں ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں جب تھے تو کس انداز میں ہم تھے کتنے مضبوط تھے کتنے سٹرانگ تھے یقین کہنے کہ ہم کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے بڑے بڑے مشکل وقت بھی آئے ہیں لیکن کبھی پیغمبر اسلام جب زوال شمس ہوتا تھا تو زور پڑھنے سے پہلے چار رکعت نوافل ادا کرتے تھے وقال اور پھر فرمایا یہ وہ گھڑی ہے یہ وہ ٹائم ہے جس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں وَأُحِبُّ أَنْ يَسْعَدَ لِي فِيهَا آمَالٌ صَالِحٌ اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میں میرے جو ہیں عاملِ صَاحَلِ جو ہیں وہ بلندیوں کو ای طرف چلے جی بلندیوں کو چھوائیں پیغمبر نبی بھئی نبی معصوم ہوتا ہے وہاں تو گناہ کا تفور بھی نہیں کیا جاتا اور وہ بھی وہ 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 رسول آئمہ آپ ان کے عبادت کا انداز دیکھیں کس طرح بارگاہ الہی میں جاتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں اور کس طرح جو ہے عرضویں پیش کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام ان کی عبادت دیکھیں باقی آئمہ کی عبادت دیکھیں رسول اللہ کی عبادت دیکھیں یہاں تک اللہ نے اپنے نبی کو کہا قم اللہ علیہ اللہ قلیل عمر مصطفیٰ ٹھیک ہے رات میں اٹھیں عبادت کریں لیکن تھوڑی یعنی پیغمبر نے اتنی عبادت کی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ مولا علیہ السلام میں انیس حضر بات کر رہا ہے انیس حضر بات کر رہا ہے انیس حضر بات کر رہا ہے جی انیس بھائی ٹھیک ہے اللہ کے شکر ہے بہت سلام بہت سالہ بات کر رہا ہے مہر چین میں بھی یہ سوال ہے اپنے یہ بات خوٹی بھی رہتی ہے اور آپ کو بہت خوبصہ انداز میں جو باتیں بتائیں ہیں وہ ہمارے لئے بہت زیادہ مشرعہ ہیں اور حقیقت میں اس قسم کے پرام بہت زیادہ ضرورت اب جمعہ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ ایسے پرام ہونے چاہیے آپ جب کے عالم دین خدا رہا ہے ایسے پرام بہت ہمیں ان کی ضرورت ہے کہ یہ پرائے جائیں میرے سوال یہ تھا افتر لوگ ان کے بعد سے ان کا انتقال دیاتا ہے وہ مجد سے کر رہتے ہیں اور وہ ٹھیک ہے سواب کے لئے ٹھیک ہے لیکن جو بہت بہت عالم دین ہیں اگر ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ دو زیادہ ان کی مرفت سے یہ نمازیں بڑھیں اور نمازوں کا کیا کہہ طریقہ ہیں مختلف لوگ مختلف نمازیں بتاتے ہیں تو آپ اس میں چھوڑیش روشی لائے دی گیا کہ کس طرح سے نمازیں ادا کی جائیں کہ ہمارے والدین کی مرفت مرفت ہو جائیں بلکہ ہمارے ماں باپ کی کیا ہمارے ماں باپ کے ماں باپ نانا نانی دادا دادی ان کے بھی ہمارے بڑے حقوق ہیں جو کہ ہمارے ادا کرنے چاہیے بلکہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ خیر ہے انیس بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے آپ کو صحت یاب رکھے ہم کیا عالم ہیں ہم تو علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں علماء کی اگر زندیوں کو دیکھا جائے ان کے رین سین کو دیکھا جائے ان کی خدمات کو دیکھا جائے تو ہم یقین جانے کچھ بھی نہیں ہیں اور ہم تو طالب علماء ہیں مکتب اہل بیت کے کوشش کرتے ہیں کہ انہی کی احادیث انہی کے فرامین انہی کے اقوال ان کی صیرت سے استفادہ کرتے ہوئے آپ تک کچھ باتیں جو ہیں وہ پہنچائیں جائیں اور خود بھی عمل کرنا چاہیے اور پھر بات کرنا چاہیے اس لیے کہ قرآن بڑا واضح ہے ارشاد فرماتا ہے لما تقولون ما لتفعلون وہ کہتے کیوں ہوں کچھ اس کو کرتے نہیں ہوں یعنی پہلے انسان کو خود عمل کرنا چاہیے عمل کی زندگی میں آنے چاہیے پھر انسان کو کیا حق ہے اگر میں خود خدا ماف کرے غلط کام کرتا ہوں برے کام کرتا ہوں تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر بڑھ بڑھانا شروع کر دوں اور لوگوں کو نیکی اور عمل کا حکم دینا شروع کر دوں پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر جو ہے وہ ایمپیلیمنٹ کرے پھر جو ہے وہ جا کر لوگوں کو بیان کرے تو بہرحال آپ نے بہت اچھی بات کی چلیں دعاوں میں بھی یاد کی ہمارے لئے بھی دعا کی تو الحمدللہ ہمارے لئے بھی چلے ہمیں یہ ہوا کہ ہمارے لئے دعا کرنے والے موجود ہیں تو والدین کیا میں ارز کروں آپ کی خدمت میں یہاں تک اہل سنت اگر آپ ان کی کنابوں کو بھی دیکھیں تو وہاں بھی یہ احادیث ملتی ہے کہ کسی نے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شفقت کے ساتھ نرمی کے ساتھ والدین کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وآلہ اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کا ثباب دے گا انیس بھائی سنیئے صرف کام کیا درنا ہے کتنا بڑا کام ہے نرمی کے ساتھ شفقت بھری نگاہوں سے والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے تو اللہ سبحانہ وآلہ ایک حج مقبول ہے یہ جو ہم حج کرتے ہیں نا ہم حج کر کے آ جاتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہے کہ قبول ہے یا نہیں ہے اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک فریضہ ہے جب باجب ہو گیا تو جانا ہے ادا کرنا ہے لیکن قبول ہوا نہیں ہوا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن یہاں تو پیغمبر اسلام گارنٹی دے رہے ہیں وہ نبی کے جس کے بارے میں توحید کی نا ساما ینت کو آن الحوائن ہوا اللہ وحیون یوہا کہ میرا نبی اس وقت تک گفتگو نہیں کرتا اس وقت تک نتک نہیں کرتا اس وقت تک ہونٹھوں کو جمش نہیں دیتا جب تک میں اللہ کی وینہ یعنی پیغمبر کا ہر کام تابع ویئے الہی ہے اور وہ نبی کے جو سید علمبیہ خاتم المرسلین شفیح المغنبین کیا کیا علقاب ہے ہمارے نبی کے اور جس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لولا کا اے مصطفیٰ اگر تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو کچھ پیدا نہ کرنا وہ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ شفقت بھرے نرمی کے ساتھ والدین کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کا سوال تو ساحل میں سوال کر لیا شیعہ رسول اللہ اگر دو بار دیکھتا ہے پیغمبر مرک فرمایا دو حج کہا سواب ہے دو عمروں کا سواب کہا تین بار کہا تین کا کہا چار بار کہا کہ اگر دس بار بھی کیوں نہ ہو تو وہ پوچھتا گا فرمایا اگر سو بار بھی ایسا کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اس کا ادراجر دے گا کتنا پوچھو گے والد ہیں میرے بھائی عظمت میں والد ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں بلا فاصلہ و بالوالدین احسانہ چار ایسے مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں شرک سے رکھا ہے تو حکم دیا و بالوالدین احسانہ جہاں اپنی وحدانیت کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ بلا فصل کہا ہے و بالوالدین احسانہ جہاں اپنی عبودیت کی بات کی ہے وہاں بلا فاصلہ ارشاد فرماتا و بالوالدین احسانہ میرے بھائی میں کتنی بڑی عمیت ہے والدین کی ہم نے شاید سمجھا ہی نہیں ہے ہمیں شاید بتایا ہی نہیں گیا ہمیں شاید وہ تعلیم ہی نہیں دی گئے ہمارے پاس شاید وہ اخلاق ہی نہیں ہے والدین خوش نصیب ہیں وہ انسان اور پھر والدین کے والدین بلکل بلکل ہمیں نہیں بھولنا چاہیے چاہے وہ دادہ ہو دادی ہو نانہ ہو نانی ہو بلکل نہیں بھولنا چاہیے ہمیں ان کے لیے بھی کارے خیر لیے بھی کارے خیر کرنا چاہیے مسلمانوں کے لیے جب ہم تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں تمام مومنین اور مومنات کے لیے دعا مانگتے ہیں والدین کے لیے مانگتے ہیں تو ان کے والدین کے لیے کیوں نہ مانگیں بلکل مانگنی چاہیے یہ بھی ہمارا فریضہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھی نہ بھولیں اتنا بڑا ثواب بھائی آپ نے کونسا مسئلہ چھیڑ دیا کہاں آپ کس طرف مجھے لے گا میں کیا عرض کروں اگر آپ موضوع نہیں ہے وگر اس ٹاپک پر کتنی گفتگو کی جائے اتنی کام ہے جتنی گفتگو کریں اتنا درجہ اتنا مقام کہ اللہ کا نبی یہ ارشاد فرماتا ہے کام کتنا بڑا ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اس پر خرج کتنا آتا ہے اور اگر بندہ واردین کو دیکھ کر مو چڑھانا شروع کر دے باتیں بنانا شروع کر دے تم تو سمجھتے ہی نہیں ہو تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے یہ کونسی تربیت ہے کونسا یہ مزاج ہے یہ کہاں سے ہمیں مر رہا ہے کیا امبیاء کے ہاں یہی مزاج تھا کیا رسولوں کے ہاں یہ مزاج تھا کیا اولیاء اللہ کے پاس یہ مزاج تھا کیا مومنین و صالحین کے پاس یہ مزاج نہیں کہیں بھی ایسا مزاج نہیں ملتا تو پھر صیرت اولیاء ہمارے سامنے ہے صیرت اولیاء ہمارے سامنے ہے صیرت اولیاء ہمارے سامنے ہے والدین کی خدمتیں والدین کی زندگی والدین کی ایفٹ ہمارے سامنے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ایسی باتوں کی ضرورت ہے ایسے ٹاپوں کی ضرورت ہے ایسی درس و دروس کی ضرورت ہے یقین جانئے دل کرتا ہے لیکن ہمارا معاشرہ اس بات کی طرف آنے کے لئے تیار نہیں ہے درس و دروس والا ہمارا مزاج ہی نہیں ہے ہم بس چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ایک مزاج ہمارے ذہنوں میں آ گیا ہے اسی پر ہم جو ہے وہ قومی بنتی ہیں جب درس و تدریس کا سلسلہ ہوگا یہ جو ہمارے سامنے قومی ہے نا جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں نیک ہیں سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے کسی کے سوپر طاقت نہیں مانتے یہ کہاں سے انہیں ملا ہے یہ انہیں درس اور دروس سے ملا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی امام بارگاہوں میں اپنی مساجد میں اپنے گھروں میں اپنی محفلوں میں ایسا اعتمام کریں ان درس و دروس کا اعتمام کریں بارگاہ پروردگار میں دعا ہے التجاہ ہے کہ پروردگار عالم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی مشکلات مصیبتوں کو آسان فرمائے آپ کو صحت کاملہ آجلہ اطاف فرمائے آپ کے رزق حلال میں خیر و برکت اطاف فرمائے ہمارے یہ ٹوٹے پوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ